نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدتن من لسانی یفقخ قولی و جعلی وزیرا من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافيا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین شرح کتاب الحج باب نمبر 43 حدیث نمبر 825 پشلی نشست میں ہم سعی اور سعی کا طریقہ اور اس کے احقامات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اگر آج مختصرا دہرا لیجئے سعی کی تعداد حج میں حج افراد والے نے ایک سعی اور حج تمتو اور حج قران والے شخص نے دو دفعہ سعی کرنی ہے اور کارن کی سعی کے بارے میں توافظ زیارہ کی سعی جو حج قران والا ہے اگر وہ چاہے تو وہ پہلے کر سکتا ہے مقدم ہو سکتی ہے احقامات سعی میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ سعی کے لیے صفحہ پر چڑھنا صفحہ سے سعی کی ابتدا ہوگی صفحہ پر اتنا چڑھنا کہ خانہ کعبہ نظر آجائے دیوار تک جانا ضروری نہیں ہے پھر اس کے بعد حرم کی طرف اپنا چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور پھر سب ستونوں کے درمیان تیز چلنا اور مروہ پر چڑھ کر قبلہ روخ ہو کر دعا کرنا اور پھر صفحہ سے شروع کر کے مروہ تک ایک اور یوں ساتھ چک کر مکمل کرنا مباہات سعی میں بلا وضوح سعی کرنا جائز ہے کیا جا سکتا ہے لیکن باوضوح کرنا مستحب اور افضل ہوگا ہے اس کی حالت میں صحیح کی جا سکتی ہے اور دورانے صحیح گفتگو بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا سلسلہ منکتہ بھی کیا جا سکتا ہے اور سواری پر بھی صحیح کی جا سکتی ہے اب اپنی بخاری کی کتاب کی کچھ حدیث پڑھ لیں جو صحیح کے حوالے سے ہیں باب نمبر پورٹی تری صفحہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا واجب ہے اور اس کا بجوب قرآن کی آیت سورہ بکرہ کی آیت سے ثابت ہے حدیث نمبر 825 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے بھانجے عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس سے ارشاد باری تعالی انس صفحہ والمروطہ من شائر اللہ فمن حجل بیدعو اعتمرا فلا جناح علیہ ان یتوفا بہیما اس آیت کے بے شخص صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جو شخص خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفحہ اور مروہ کی صحیح کرے حضرت عربہ بن زبیر نے یہ آیت جو ہے اس کو کوٹ کی اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ سے سوال کیا اور کہا کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر صفحہ اور مروہ کی صحیح نہ کریں تو کچھ بھی گناہ نہیں انہوں نے آیت کا مطلب جو ہے اس کو کوٹ کر کے کہا کہ اس آیت کو پڑھ کے تو اس کے مطلب سے یہ لگ رہا ہے کہ فلا جناہا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم صحیح کرو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھانجے تُو نے غلط بات کہی ہے اللہ کا مطلب اگر یوں ہوتا تو آیت کریمہ کیسے ہوتی کہ ان کے تواف کرنے میں کوئی حرج نہیں دراصل بات یہ ہے کہ آیت کریمہ انسار کے بارے میں نازل ہوئے کون وضاعت کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ اسلام لانے سے پہلے منات کے لئے احرام بانتے تھے یعنی اللہ کے لئے نہیں اپنے بت منات کو خوش کرنے کے لئے احرام بانتے تھے جس کا مقام مسئل کے قریب عبادت کرتے تھے اس لئے میں سر شخص احرام بانتا تو صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا گناہ سمجھتا جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت فرمایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کو برا سمجھتے تھے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور کچھ حوایات یہ بھی آتا ہے کہ مشکین مکہ نے صفہ پر اور مروہ پر دو بت نصب کر رکھے تھے نائلہ اور آصاف نامی دو بت جو ہیں وہ صفہ اور مروہ پر انہوں نے نصب کر رکھے تھے اور اس حوالے سے جب مسلمان صحیح کرتے تھے تو ان کو صفہ اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہوئے کیونکہ وہ بت اس کے اوپر نصب ہوئے تھے دور جاہلیت میں تو مسلمانوں کو ان کے درمیان صحیح کرتے ہوئے ذرا تردد لاحق ہوتا تھا تو اس حوالے سے بھی یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی باب نمبر فورٹی فور صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے بارے میں کیا آیا ہے حدیث نمبر سیون حدیث نمبر ایٹ ٹوئنٹی سکس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تواف کرتے تو تین چکروں میں دوڑ کر کرتے ہم رمل پہ بات کر چکے ہیں اور چار چکروں میں عام رفتار اختیار کرتے اور جب صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو وادی کے نشیب میں دوڑ کر چلتے باب نمبر فورٹی فائیو حائزہ تواف کعبہ کے علاوہ دیگر تمام افعال حج بجان لائے حدیث نمبر ایٹ ٹوئنٹی سیون حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام نے حج کا عرام باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا یہ بات ہم بار بار کر چکے ہیں کہ جو قربانی کا جانور ساتھ لے آئے گا پھر اسے حج کران کرنا ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے ان کے ساتھ بھی قربانی کا جانور تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے احرام باندھے وقت یہ نیت کی تھی کہ جو احرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ میرا وہی ہے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ سب اپنے احرام کو خج کے بجائے عمرہ کر دیں یعنی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں اور تواف کر کے بال کتر والے پھر قربانی ساتھ لانے والوں کے علاوہ سب احرام کھول دیں اس پر صحابہ اکرام نے عرض کیا ہم منہ اس حالت میں جائیں گے کہ ہمارے آزائے تناسل سے منی ٹپک رہی ہوگی اس گفتگو کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو جو اب معلوم ہے تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا اور اسی واقعے میں آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مسجد تنیم سے عمرہ کرنے کا تذکرہ ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہنے کا بھی تعقید ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو عمرہ کے حج کے سارے مناسق ادا کر سوائے تواف کے اچھا جناب یہ تو صحیح کا طریقہ اور صحیح کے حکمات ہو گیا یہاں سے آگے عمرہ کے بعد حج کے دنوں کے مناسق اور حج کے مختلف دنوں میں کرنے والے کام کا تذکرہ آگے سے جاری ہوگا حج کے دنوں کا آغاز آٹھ زلحج اور ان کا اقتدام بارہ یا تیرہ زلحج پر کھوتا ہے فمن تعجلہ فی یومین فلا اسمالہ فمن تاخرہ فلا اسمالہ لمن اتقا واتقل اللہ تو لہذا اللہ نے فرمایا دن میں سے دو جلدی کر لے یعنی دو دن کے بعد چلا جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے اس کے لئے بھی کوئی گناہ نہیں تو گویا بارہ یا تیرہ تک ایام تشریق کا ہونا قرآن اور سورہ بکرا سے ثابت ہے حج کے دنوں کا آغاز آٹھ زلحج سے ہوگا اب ہم ایک ایک کر کے ہر دن کے جو مختلف مناسق ہیں کرنے کے کام ہیں وہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ان کی حوالے سے حدیث جو ہیں بخاری کی پڑھتے جائیں گے تاکہ وزاخت ہو آٹھ زلحج اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے یوم الترویہ یوم الترویہ آٹھ زلحج کو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ترویہ کا مطلب ہے پانی پلانا سراب کرنا یا سینچنا جانوروں کو جب حجی حج کا حرام بان کے ایام حج کے لیے مکہ سے روانہ ہوتے تھے تو منا رفات مزلفا پھر واپس منا اگلے کچھ دنوں میں ان کو جانوروں کو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام علاقوں میں پانی بہت زیادہ میسر نہیں ہوتا تھا تو اپنے آٹھ زلحج میں مکہ سے اپنی رہائش سے روانگی سے پہلے وہ اپنے جانوروں کو خوب خوب سیر کرتے تھے خوب پانی پلا لیتے تھے تاکہ اگلے کچھ دنوں میں ان کے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت اور حاجت نہ رہے تو لہٰذا پانی پلائے جانے والا دن یوم الترویہ یہ آٹھ زلحج کا دن ہے مختصرا اس کی روداد اگر ہم دیکھ لیں اور پھر ہم بزاہد سے بات کریں گے آٹھ زلحج کو حاجی سارے کے سارے حاجی چاہے وہ حج افراد تمتو کر رہے اور حج کران والے کا تو احرامی جاری رہے گا لیکن حج افراد اور حج تمتو کرنے والے حاجی اپنی رہائش گاز سے جیسے ہم نے احرام باننے کے طریقے پر پہلے بات کیے اسی انداز میں تمام آزمین حج حج افراد کے اور حج تمتو کے آزمین جو ہیں وہ اپنی مکہ کی رہائش گاز سے احرام کے باننے کے مسنون طریقوں کے مطابق احرام باننے کے احرام باننے کے طلوع آفتاب کے بعد اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے منہ پہنچتے ہیں اور وہ تلبیہ اور تکبیرات پکارتے منا جاتے ہیں منہ میں تکبیرات اور تلبیہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے پانچ نمازیں منہ میں ادا کی جاتی ہیں سب سے پہلے زخر اثر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز اگلے دن کی فجر کی نماز تک یہ سارے کا سارا قیام منہ کے مقام میں اور اس سارے کے سٹارے سٹیک کے دوران نمازیں قصر کی شکل میں ادا کی جاتی ہیں یہی آٹھ زلحج کے سارے مناسق ہیں اگر اب آپ حدیث پڑھتے جائیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ادا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام حج افراد اور تمتو کرنے والے اپنی رہائش کا یہاں پر میکات پر جانا ضروری نہیں ہے بلکہ حدیث اور سنت سے ثابت ہی نہیں ہے اپنی رہائش کا احرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے سے بانتے ہیں اور پھر تلبیہ اور تکبیرات پکارتے ہوئے تلو آفتاب کے بعد اور زوال سے پہلے مکہ سے روانہ ہو کر منہ کے میدان میں پہنچتے ہیں مسلمہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے حدیث ہے کہ رسول اللہ مکات کے اندر رہنے بالوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی رہائش کار سے احرام باندیں یہاں تک کہ مکہ میں رہائش بزیر لوگ مکہ مکرمہ ہی سے احرام باندیں یہ مسلم کی حدیث ہے آج حج کو نماز زخر سے پہلے مسجد منا میں پہنچنا ضروری ہے مسلم میں حضرت حار صاحب وحب رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ میں نے حجت الویدہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائی یہ مسلم کی حدیث ہے اسی طرح مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ نکلے تو اس تمام عرصے میں دو دو رکتیں ادا کرتے رہے یہاں تک کہ مدینہ واپس پہنچ گئے تو رابی نے زلحج کو مکہ پہنچے تھے چار زلحج کو مکہ پہنچے آپ نے اپنا تواف قدوم اور اپنا امرا ادا کیا لیکن چونکہ آپ کا حج قران تھا تو آپ حج کی احرام کی پابندیوں سے ازاد نہیں ہوئے تھے اس کے بعد پانچ چھے اور ساتھ آپ مکہ کی بستی میں رہے اور اس میں نو کا دن آپ نے عرفات اور وادی نمرہ میں اور پھر اس کے بعد رات مشر الحرام یا مزدلفہ میں اور پھر اس کے بعد دس کا دن منا میں گزارا اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا توافع زیارہ کرنے کے بعد یارہ بارہ تیرہ تین دن آپ نے ایام تشریق کے منا میں گزارے اور پھر چودہ کے دن آپ واپس چودہ زلحج کو مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تو چار تاریخ سے لے کے چودہ تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا حج دس دنوں پر مشتمل تھا اور منا کے دوران اور عرفات اور سارے قیام کے دوران رسول اللہ نے نماز قصر ہی عدا کی تو حجی جو حج کا مسافر ہے وہ نماز قصر ہی عدا کرے گا آٹھ زلحج کے حوالے سے اپنی بخاری کی حدیث پڑھ لیجئے باب نمبر باب نمبر 46 آٹھ زلحج کو حجی نماز زخر کہا پڑھے حدیث نمبر 8 28 حضرت عنا کی روایت سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کو نبی صلی اللہ سے یاد دو جو آپ نے آٹھ زلحج کو زہر اور اثر کی نواز پڑھی تو انہوں نے کہا منا میں پڑھی اور اس نے پوچھا کہ کوچ کے روز نماز اثر زلحج کے دن اور باقی دنوں میں بھی نماز قصر ہی ادا کی جائے گے اس کے بعد نوز زلحج کو شرعی اسطلاع میں یوم عرفہ کہا جاتا ہے یوم عرفہ یوم عرفہ اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ دن میدان عرفات میں گزرتا ہے اور میدان عرفہ میں گزارا جاتا ہے تو اس حوالے سے یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس کے دن اور اس کے رات کی عبادات اور مناسب الگ الگ بات کی جائے گی نوز زلحج کو یوم عرفہ تمام حجاج اکرام منہ کے میدان میں اپنی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سب حجاج اکرام احرام ہی کی حالت میں تلبیہ کسرت سے پکارتے ہوئے عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں کوئی سواری پر چاہے تو سواری پر کوئی پیدل چاہے تو پیدل لیکن زبانوں پر تلبیہ اور تکبیرات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ کی سنت نے خطبہ ریبی اشارت فرمایا دونوں نمازیں بھی ادا کی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ نے وقوف عرفات میدان عرفات میں جبل الرحمہ کے قریب کیا گویا زوال کے بعد خطبہ حج کا خطبہ اور حج کے خطبے کے بعد ایک آزان اور دو اکامتوں کے ساتھ زخر اور اثر کو جمع قصر کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے اب پھر اس کے بعد اگر جبل رحمہ کے پاس جگہ ملے تو افضل لیکن اگر نہ بھی ملے تو میدان عرفات میں کسی بھی جگہ قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا اور استغفار کی کسرت کرنا تیسرا اور چوتھا کلمہ مغرب کی آزان تک پڑنا یہ سارا وقت وقوف عرفات کہلاتا ہے اور یہ وقوف عرفات یہ فرائض حج میں سے ہے وقوف عرفات نہ کرنے والے کا حج حج نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی فدیہ یا دم واجب نہیں البتہ اس کے لئے کوئی فدیہ یا دم واجب نہیں البتہ حج کی قضاء دہرانی ضروری ہے وقوف عرفات فرائض حج میں سے ہے اب اگر اس کو دیکھتے چلے جائیں نوزل حج کے دن کے جو عمال ہیں وہ کیسے ہیں سورش تلو ہونے کے بعد پہلے نماز منع میں ادا کی سورش تلو ہونے کے بعد منع سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے اور روانہ ہوتے وقت تحلیل اور تکبیر اور تلبیہ پکار نہ ہے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ ہم منع سے عرفات کے نئے نکلے ہم میں سے کوئی تلبیہ پکار رہا تھا اور سامنے پکاری گئی آپ نے کسی کو منع نہیں کیا اور کسی کو یہ نہیں کہ یہ چھوڑ کر دوسرا کرو منع سے عرفات کی بجائے نبی صلی اللہ نے وادی نمرہ میں قیام کیا آج وادی نمرہ کی اس جگہ پر مسجد نمرہ موجود ہے اور آپ نے مسجد نمرہ ہی کی جگہ میں آپ نے قیام کیا تھا زوال کے وقت کے بعد اور وہیں پر آپ نے خطبہ اور وہیں پر آپ دونوں نمازیں ادا کی تھی تو زوال کے بعد خطبہ سننا اور زخر کی ادا کرنے کے بعد وہاں پہ اس مقام میں میدان عرفات میں زوال کے بعد خطبہ سننا اور قصر زخر اور اثر جمع کر کے ادا کرنا یہ مسنون ہے دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت اور نفل ادا نہیں کیا جائے گا اور یہ ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں وقوف ہے زوال آفتاب سے پہلے البتہ وقوف جائز نہیں مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم مینہ سے عرفات چلے تو قریش کو اس بات پر یقین تھا کہ آپ مزدلفہ میں قیام کریں گے جیسا کہ قریش زمانہ جہلیت نے کیا کرتے تھے لیکن آپ مزدلفہ سے آگے چلے گئے یہاں تک عرفات میں پہنچے جہاں وادی لائے یہاں پہ آج کل مسجد نمرا ہے وہاں آپ نے خدبہ دیا پھر آزان اور عقامت ہوئی آپ نے زہر کی نماز پڑھائی دوبارہ عقامت ہوئی پھر آپ نے اثر کی نماز پڑھائی ان دونوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت یا نفل نہیں پڑھایا اور پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات میں کھڑے ہونے کی جگہ پر تشریف لائے گویا میں جو آپ کو ساری انفرمیشن بتاتی اس کو میں حدیث سے سیکنڈ کر کے آپ کو حدیث سنا دیتی گویا وادی نمرہ میں قیام کرنا افضل ہے لیکن اگر کسی کو وادی نمرہ جگہ نہ بھی ملے تو بھی میدان عرفات میں قیام کے ساتھ یوم عرفہ کے مناسق ادا ہو جائیں گے اور حجت الودا کے دن جمعہ کا دن تھا جب نبی صلی اللہ علیہ نے حج کیا تو حجت الودا کے یوم عرفہ کے دن جمعہ تھا آپ نے جمعہ کا خدبہ بھی نہیں دیا اور آپ نے جمعہ کے لئے صرف باجمات نماز جمعہ کی شکل میں ادا نہیں کی بلکہ قصر زخر اور اسر کو جمع کر وائیا تو اگر یوم عرفہ کے دن جمعہ ہو تو اس کو جمعہ کی شکل میں نہیں اس کو زخر اور اسر کی قصر ہی کی شکل میں ادا کیا جائے مو میں آواز نہیں آتی ہے اگر کوئی عذر کی بنیاد پر امام کے ساتھ زخر اور اثر باجمات نہیں پڑھ سکا تو اسے چاہیے کہ اپنی الگ نماز پڑھ لے اور اگر افراد اتنے ہوں تو پھر جماعت کا طریقہ بھی اختیار کروایا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی الگ پڑے یا جماعت کی شکل میں پڑے تو پڑی قصر ہی جائے گی اور پڑی بھی جمع کر کے ہی جائیں گی اور مقامی اور غیر مقامی دونوں دونوں قصر ہی پڑیں گے وقوف عرفات اگر رہ گیا تو حج نہیں ہو کا اور اس پر کوئی دم بھی واجب نہیں اور وقوف عرفات کا وقت کب سے ہے نو زلحج کے زوال سے لے کر دس زلحج کے طلوع فجر تک نو زلحج کے زوال سے لے کر دس زلحج کے طلوع فجر تک یہ وقوف عرفات کا وقت ہے حضرت عبدالرحمن بن یعمر رضی اللہ نسائی میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے حج کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے یعنی وقوف عرفات کی امپورٹنس ہے حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی نوہ اور دس سلحج کے درمیانی رات تلو فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا تو لہٰذا ایک بہت اکسٹینسیو ٹائم ہے اس میں سے کسی نہ کسی وقت میں عرفات میں وقوف کرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اگر کسی نے غلطی مکمل نہیں ہوگا حال بتا اگر وہ میدان عرفات میں ایک لمحہ بھر بھی ٹھہر گیا اس ٹائم پیریڈ میں تو اس کے وقوف کی شرط ادا ہو جائے گی زہر اور حصر پڑھنے کے بعد جمع کرنے کے بعد اگلا کام جبل رحمہ کے پاس جمع ہو کر وقوف کرنا وقوف میدان عرفات میں ہوگا مسلم حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے ہے کہ آپ نے فرمایا میں یہاں قربانی کی اور مینا کا سارا میدان قربانی کی جگہ یعنی میدان میں کسی جگہ قربانی کی جا سکتی ہے لہٰذا تم لوگ اپنی قیام گاہوں پر قربانی کرلو اور میں نے یہاں یعنی جبل رحمہ کے قریب وقوف کیا جبکہ میدان عرفات سارا وقوف کی جگہ ہے تو میدان عرفات میں کسی جگہ پر بھی وقوف ہو سکتا ہے لیکن اگر جبل رحمہ کے پاس ہوا تو زیادہ افضل ہوگا میں نے یہاں یعنی مشرل حرام کے قریب وقوف کیا جبکہ مظلف سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے تو گویا آپ نے حدیث میں وقوف مظلف اور وقوف عرفات کے لئے افضل جگہیں بتا دی لیکن یہ بتا دیا کہ پورے عرفات اور مظلف میں وقوف ہو سکتا ہے میدان عرفات میں جب وقوف ہوتا تو تو قبلہ روح ہونا ہاتھ اٹھانا دعا کرنا اور تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھنا اور قصت سے دعا اور استغفار کرنا سنت سے ثابت ہے نسائی میں حضرت عسام بن زید رسی اللہ تعالی ان فرماتے کہ میں عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا آپ دعا مانگنے کے لئے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے اسی دوران آپ کی اونٹنی مڑی آپ نے نکیل آپ کے ہاتھ سے گر گئی تو آپ نے ایک ہاتھ سے نکیل تھامی اور دوسرا ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے رکھا گویا ایک ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے دعا قبلہ روح کر بھی کی جا سکتی ہے بغیر قبلے کی بھی کی جا سکتی ہے اور پھر یہ کہ دعا کے لئے وقوف رفات میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کتنا مستعیب ہے کہ جب نکیل گر بھی گئی تھی تو بھی آپ نے ایک ہی ہاتھ سے دعا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا وقوف کے لئے جبل رحمت پر چڑھنا اور اس کی طرف مو کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبل رحمت پر چڑھنا وہ بھی افضل ہے اور اس کا بھی عجر ہے اور وہ مسنون ایسا تصور نہیں ہے اور میں پھر دور آرہیوں کہ اگر کسی نے وادی نمرہ میں ہی وقوف کر لیا تو اس کا وقوف مکمل نہیں ہوا صحیح حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عواز رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میدان عرفات سارے کا سارا موقف ہے یعنی وادی نمرہ سے بچو آپ نے فرمایا کہ وادی نمرہ سے بچو وادی نمرہ میں وقوف نہیں ہوگا اور مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے لیکن وادی محصر سے بچے رو یہ وہ جگہ جہاں سے آپ جلدی سے سوار ہو کے گزرتے تھے یہاں پہ وقوف نہیں ہوگا گویا پورے عرفات میں کسی جگہ وقوف ہو سکتا ہے جبل رحمت کے پاس افصل ہے لیکن یہ کہ وادی نمرہ میں نہیں ہوگا وادی نمرہ اصل میں وادی عرفات ہی کے اندر ہے اور اب مسجد نمرہ وہاں پہ تعمیر ہے مسجد نمرہ کا ایک سرہ جو ہے وادی نمرہ ہے اور مسجد نمرہ کا دوسرا سرہ جو ہے وہ میدان عرفات ہے تو جو لوگ میدان مسجد نمرہ کے اندر ہیں ان کو وہ نشانی موجود ہے وہ نشانی دیکھ کر ڈیسائیڈ کر لینا کہ ہم مسجد نمرہ کے کون سے حصے میں ہیں میدان عرفات قبولیت دعا کا وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ خاص دعا جو مانگتے تھے ترمزی میں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا عرفہ کے دن کی بہترین دعا لا الہہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک والا الحمد وخو على كل شی قدیر تیسا کلمہ چوتھا کلمہ یوم عرفہ آگ سے نجات کا دن ہے ہیں یوم عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کسرت سے بندوں کو آگ سے نجات آزاد کرتے ہیں اس روز اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتے ہیں کیونکہ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ ذکر کرتا تو اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا تو اس دن تو ذکر میکسیمم ہو رہے اس وقت اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں لہٰذا یہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہے حاجی کو میدان عرفات میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے لیکن باقی لوگوں کے میدان عرفات کے دن کا روزہ یعنی عرفہ کے روزہ کی فضیلت موجود ہے عظمین حج عرفہ کی دن روزہ نہیں رکھیں گے یہ حج کے تین دن ہے عیام تشریق میں روزہ پھر بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن ان تین دنوں میں آٹھ نو دس اس میں روزہ رکھنا منع کیا گیا گیا لیکن اکثر حدیث میں عیام تشریق مربانی کا دن آیام تشریق کا دن مسلمانوں کے عید کے دن اور کھانے پینے کے دن تو گیا ان دنوں میں عظمین عمرہ عظمین حج جو ہیں وہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گے لیکن باقی امت کے مسلمانوں کے لئے اس دن کے روزے کی فضیلت موجود ہے انشاء اللہ میں عشر حج پہ بات کروں گی لیکن یہ حدیث دیکھ لیجئے مسلم حضرت ابو خطادر ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے ثواب کے بارے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے ایک گزشتہ اور ایک آنے والے سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو گویا یوم عرفہ کا روزہ ایک پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے عرفہ کے دن کے کچھ حدیث دن کی دیکھ لیجئے پھر رات کا عمل ہم پڑھتے باب نمبر 47 عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا یہ حضرت عباس کی بیوی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ عرفہ کے دن لوگوں کو نبی صلی اللہ کے روزے میں شک تھا یعنی لوگوں کا خیال تھا کہ شاید آپ نے نو ظلحج کو روزہ رکھا 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 تو میں نے نبی 48 عرفہ کے دن ٹھیک دوپہر کے وقت روانہ ہو نام حدیث نمبر 830 حضرت عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ وہ عرفہ کے دن زوال افتاب کے بعد ترشیف لائے اور حجاج کے دیرے کے پاس پہنچ کر زور سے آواز دی تو حجاج قسم میں رنگی وک چادر روڑے بے باہر نکلا اور کہنے لگا ابو عبد الرحمن کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ تمہیں سنت کی پیروی مطلوب ہے تو اب ہی چلنا چاہئے حجاج یہ کون ہے حجاج بن یوسف جس کو والی بنایا گیا حجاج بن یوسف بولا بلکل اسی وقت انہوں نے کہا ہاں حجاج نے کہا مجھے اتنی مولد نے کہ میں اپنے سر پر پانی بہانا اور ضرورت کے تحت غسل کرنا جائز ہے ابن عمر نے اپنی سواری سے نیچے اترے یہاں تک حجاج فارغ ہو کر باہر نکلا اور روانہ ہوا تو سالم بن عبداللہ رضی نے جو اپنے باپ کے ملک نے حجاج کو خط لکھا تھا کہ حج میں حضرت ابن عمر کی مخالفت نہ کرنا باب نمبر 49 عرفات میں ٹھہرنے کیلئے جلدی کرنا باب نمبر 50 میدان عرفات میں ٹھہرنا حدیث نمبر 831 حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قبل اسلام ایک دفعہ مسلمان ہونے سے پہلے میرا اونٹ گم گیا میں نے عرفہ کے دن اس سے ڈھونڈ نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں ٹھہرے وے دیکھا میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ تو قوم حمص ہیں یہ تو حمص ہیں اور یہ حدود حرم سے بائے نہیں نکلتے پھر یہاں ان کا کیا کام میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حمص سمجھ کے اپنے آپ کو کہتے تھی کہ ہم حدود حرم سے بائے نہیں نکلیں گے لیکن آپ نے عرفات میں قیام کیا باب 51 عرفات سے لوٹتے وقت کس طرح چلنا چاہیے حدیث 832 تیز چل رہے سواری ہے کیا ڈریکشن ہے کونسی جگہ ہے کونسی سمت ہے کس رفتار سے تھی تو انہیں نے بتایا کہ عرفات سے روانگی کے وقت عام رفتار سے چلتے تھے اور جب میدان آ جاتا تو تیز ہو جاتے اور راوی کہتے کہ نص اس تیز رفتاری کو کہتے ہیں جو عام رفتار سے زیادہ ہوتی تھی یعنی نومل سے تیز چلتے تھے باب نمبر 52 عرفات سے لوٹتے وقت نبی صلی اللہ سکون سکون قائم رکھو اونٹنوں کو دوڑانے میں کوئی نیکی نہیں گویا واپس جانا جب عرفات سے مزلفہ کی طرف باب سی ہے تو اس میں بھگ در نہیں مچائی جائے گی اور بے جا کی جلدی نہیں کی جائے گی اور ویسے بھی کیا پتہ چلتا ہے ساری جلدبازی کیا ہے اللہ جلہ تو میر شیطان سو ان حالتوں اور ان دنوں اور مناسق حج میں بھی تیزی کرنا جلدی کرنا یہ پسندیدہ نہیں اور دین ویسے بھی بہت پریکٹیکل ہے آپ دیکھیں کہ اس موقع پر اگر سب بھاگ دوڑنے لگیں گے تو سٹیمپیڈ ہو جانے کا کسی کے گر جانے دن کی رات کیسے گزرے گی ہم نے تو وقوف عرفات تک بات کی وقوف عرفات مغرب کی آزان تک ہوga میدان عرفات میں قیام ہوga اور میدان عرفات میں قیام کب تک ہوگا مغرب کی آزان تک شام کے وقت کا آغаз مغرب کی آزان سے ہوتا ہے تو مغرب کی آزان سننے کے بعد تمام حجاجِ اکرام جو میدانِ عرفات نے آزان کا جواب بھی دیا جائے گا مسجون دعائیں بھی پڑھی جائیں گی لیکن نماز ادا کیے بغیر تمام حجاجِ اکرام تلبیہ تحلیل اور تکبیر پکارتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوگے یہ سوار بھی ہو سکتے ہیں پیدل بھی ہو سکتے ہیں اور سب کو وقار اور سکون سے چلنا ہے مزدلفہ پہنچنے پر سب سے پہلے ایک آزان اور دو اکاوتوں کے ساتھ مغرب اور پھر اس کے بعد عشاء قصر اور جمع کر کے ادا کی جائیں گی رمی اگلے دن کی رمی جو سارے اگلے دنوں میں رمی کرنی ہے اس کیلئے کنکریاں جمع کی جائیں گی اور پھر اس کے بعد سونا مزدلفہ کے میدان میں سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اگلے دن فجر کی نماز مزدلفہ ہی میں ادا ہوگی اور پھر اس کے بعد مختصر وقوف مزدلفہ وقوف مزدلفہ کی طرح عرفات کے وقوف کی طرح مزدلفہ کے کسی جگہ پر ہو سکتا ہے لیکن اگر مشہر الحرام میں ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ قریب ہونے کی بنیاد پر زیادہ افضل ہوگا اور وقوف مزدلفہ کے دوران بھی قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا اور استغفار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور پھر اس کے بعد تلوے آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے منہ کی طرف روانگی تو یہ نو کے رات کے کرنے کے کچھ کام ہے نوزل حج کی رات کے حوالے سے پھر دوھرا لیجئے نو اور دس کی رات مزدلفہ کے میدان میں ہوگی عشاء اور مغرب کی نمازیں جمع کر کے قصر کی شکل میں ایک آزان اور دو اکامت کے ساتھ ادا ہوں گی دونوں نمازوں کے درمیان سنت اور نفل رکتیں ادا نہیں ہوں گی رات سو کے گزاری جائے گی اور فجر کے بعد قبلہ روح ہو کر روشنی پھیلنے تک وقوف ہوگا اور تلوے آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے روانگی ہوگی حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ مزدلفہ آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک آزان دو اکامت کے ساتھ پڑھی دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی دوسری نفل اور رکت ادا نہیں کی پھر آپ نے تلوے فجر تک آرام فرمایا میں یہ حدیث لیے سناتیوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں جواز لکھا ہے مسلم کی حدیث میں جواز ہے صبح نمودار ہوئی تو فجر کی نماز ادا کی ازان اور اکامت کہنے کے بعد بات جماعت ادا کی اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مشرل حرام تشریف لے گئے یعنی مشرل حرام میں وقوف کرنا سنت کے مطابق زیادہ افزل ہے قبلہ روک ہو کر دعائیں مانگی تکبیر تحلیل کی اور اللہ کی وحدانیت بیان کی جب تک روشنی پھیل گئی تو یہ وقوف مزدلفہ ہے اور مزدلفہ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اپنے محمود سے ذرا پہلے ادا کی مسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا سوائے دو نمازوں کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز یعنی وہ تاخیر سے پڑی اور فجر وہ وقت سے پہلے ذرا سی وقت سے پہلے ادا کی اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس نے مزدلفہ کی نماز مزدلفہ میں فجر کی نماز پالی اس کا بقوف مزدلفہ ہو گیا صحیح حدیثت رمزی میں حضرت عربہ بن مزرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ میں مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ نماز کے لیے تشریف لائے تھے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبیلہ تیہ کے پہاڑوں سے آیا ہوں میں نے اپنی اونٹنی کو خوب دھڑایا اور اپنے آپ کو بھی خوب تھکایا اور اللہ کی قسم میں نے راستے میں کوئی پہاڑ ایسا نہیں چھوڑا جس پر عرفات کے تصور سے وقوف نہ کیا کیا میرا حج ہے یا نہیں آپ نے فرمایا جو شخص مزدلفہ میں ہماری اس فجر میں حاضر ہوا اور ہمارے ساتھ وقوف مزدلفہ کر لیا اور پھر منہ کو روانہ ہوا اس سے پہلے وقوف عرفات بھی کیا خارات کے وقت یا دن تو اس کا حج ہو گیا اور میل کچیل سے پاک ہو گیا اور میں نے آپ کو ادایا تھا کہ مزدلفہ کا سارا میدان ہی وقوف ہے اسی طرح رات کے حوالے سے مزدلفہ میں ویسے تو صبح فجر کے بعد روانہ ہونا ہے لیکن اگر کوئی بچے ہیں کمزور ہیں بڑے ہیں بیمار ہیں تو وہ مزدلفہ سے رات ہی کمبینا کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں گویا یہ معذوروں کے لیے عذر ہیں یہ لوگ وقوفے مزدلفہ بھی نہیں کریں گے اور مزدلفہ میں فجر کی نواز بھی ادا نہیں کریں گے لیکن عذر کی بنیاد پر اگر ایسا کریں گے تو ان کے مناسق مکمل ہو جائیں گے مسلم حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی روایے سے ہے کہ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہ بھاری بھرکم اور بڑی عمر کی خاتون تھی اس لئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ان کو رات ہی کو منا منتقل کر دیا جائے تو حضرت سودہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے رات ہی کو مزدلفہ سے منا منتقل کر دی گئی تھی اور مزدلفہ سے جب منا آتے ہیں تو تب بھی سکون سے آنے کی تاقید ہے بہرحال یہ نو زلحج یوم عرفہ کے کچھ مناسق ہیں رات کی حدیث پڑھ لیجئے پھر ہم دس زلحج کو دیکھتے ہیں باب نمبر 53 جس نے اپنے اہل خانہ کے کمزور افراد کو رات سے پہلے بھیج دیا حضرت حدیث نمبر 7834 حضرت اسمہ بن دبقر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ وہ مزدلفہ میں رات کے وقت اتری اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئیں پھر ایک گھڑی تک نماز پڑھتی رہیں پراقت کے بعد پوچھا ہے بیٹے کیا چاند غروب ہو گیا اس نے کہا کہ ہاں ہو گیا انہوں نے کہا تو پھر کوچ کرو چنانچہ ہم روانے ہوا یہاں تک حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے منہ پہنچ کر رمی کی پھر صبح کی نماز پڑھ کر واپس آ کر اپنے مقام پر ادا کی رابی کا بیان ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے خیال کے مطابق ہم نے جلدی کام کر لیا اور تاریخی میں کنکریہ مار دیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دی پسر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے تو یہ خاص اجازت تھی جو دی گئی تھی حدیث نمبر 835 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم ازدلپا میں اترت حضرت حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ لوگوں کے حجوم سے پہلے ہی روانہ ہو جائیں کیونکہ وہ ذرا سوس رفتار تھی آپ نے ان کو اجازت دے دی چنانچہ وہ لوگوں کے حجوم سے پہلے ہی نکلی اور ہم لوگ صبح تک وہیں ٹھہرے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے کانش میں نے بھی نبی صلی اللہ سے اجازت لے لی ہوتی تو اچھا تھا جیسی سودہ رضی اللہ تعالیٰ نے لی لی کیونکہ یہ سفر بہت مشکت طلب ہوتا ہے نا باب نمبر 54 وہ نماز صبح مزلفہ میں پڑھنا حدیث نمبر 836 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب وہ مزلفہ آئے تو انہوں نے دو نمازیں ادا کی ہر نماز کے لیے الگ الگ ازان اور اکامت یہ کونسی ہیں مغرب اور رشا کی اور دونوں نمازوں کے درمیان کھانا کھایا پھر جب صبح نمودار ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی اس وقت اتنا اندھیرہ تھا کہ کوئی کہتا تھا کہ فجر ہو گئی اور کوئی کہتا تھا کہ ابھی نہیں اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے فجر نومل سے زیادہ جلدی پڑھائی فراغت کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا یہ دونوں نمازیں مغرب اور عشا اس مقام مزلفہ میں اپنے بک سے ہٹا دی گئی ہیں لوگوں کو چاہیے کہ مزلفہ میں اس وقت داخلوں جب اندھیرہ ہو جائیں پھر فجر کی نماز اس وقت پڑھیں پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے ٹھہرے رہے یہاں تک روشنی ہو گئی پھر کہنے لگے امیر المومنین حضرت عثمان تھے اس وقت منہ کی طرف روانہ ہو تو سنت کی مطابق عمل اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ نے کچھ پہلے کیا باب نمبر 55 مزدلفہ سے کب روانہ ہونا چاہیے یہ اب یہاں سے آگے دس سلحج نوزلحج کو یوم اورفہ اور دس سلحج کو یوم نہر کہا جاتا ہے دس سلحج کو یوم نہر اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ نہر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں اور عرب اکثر جو جانور قربان کرتے تھے وہ اونٹ ہی قربان کرتے تھے دس سلحج کو ویسے تو ایک منڈے کی قربانی کافی ہے لیکن اکثر لوگ اونٹ قربان کرتے تھے نبی صلی اللہ سلحج کی سنت ہے کہ آپ نے اونٹ قربان کیے تھے اور نہر وہ طریقہ ہے کہ اونٹ جو بڑا جانور ہے اور اس کو کوئی کام جانور کی طرح زبا نہیں کیا جا سکتا تو اس کی آگے والی بازو جو ہے اس کو موڑ کے بان دیا جاتا ہے تاکہ وہ تین ڈانگوں پر کھڑا ہو کے بھاگ نہ سکے اور پھر ایک نیزہ اس کے حلقوں میں گھوم دیا جاتا ہے اور وہ خون کے رسنے کی وجہ سے جب وہ غش کھا کے بے ہوش جو کے گرتا ہے تو پھر اس کو زبا کر لیا جاتا ہے تو یہ یوم اونٹوں کی قربانی کی مناسبت کے حوالے سے دس زلحج یوم النہر فجر کی نماز ابھی ہم نے دیکھی وقت سے ذرا پہلے یعنی جلدی اندھیرے ہی میں فجر کی نماز کو مزلفہ کے مدان میں ادا کرنا اور ابزل تو ہوگا کہ مشہر الحرام جہاں آپ نے وقوف کیا اور اگر نہ ہو سکے تو میدان مزلفہ میں کسی جگہ قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھا کر تحلیل اور تکبیر اور تحمید کے ساتھ قصر سے دعائیں کرنا اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے منہ کی طرف نکلنا منہ کی زوال سے پہلے منہ میں پہنچنا اور تلوع سورج کے تلوع ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے جمرات اقبہ کی رمی کرنا رمی کے بعد جانور قربان کیے جاتے اور جانوروں کے قربان کرنے کے بعد بالوں کا کٹوانا حلق قصر منڈوانا پھر گسل کر کے احرام اتار کے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جانا اب صرف ایک پابندی ہے ازواجی تعلق کی اور پھر دس ذلحج کو تواف زیارہ پہلے تواف اور پھر صحیح یہ کرنا افضل ہے اور اس کے بعد احرام کی تمام پابندیوں سے حاجی آزاد ہو جاتا ہے یہ مشکت طلب دن ہے اور بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہیں ان کی تردیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمای تھا اللہ حرج ان تم پر کوئی حرج نہیں اب کچھ حدیث پڑھ لیجی مسلم میں حضرت نصب مالک رضی اللہ تعالی کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ بیٹھا تھا آپ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سر موڑنے کا حکم دیا آپ نے دائیہ حصہ پہلے مڑوایا پہلے دائیہ حصہ مڑوایا اور آپ نے بال نزدیک بیٹھے وے صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیئے پھر آپ نے حجام کو بایا طرف موڑنے کا حکم دیا اور آپ نے پوچھا کہ ابو طلح کہا ہے اور آپ نے وہ بال ابو طلح کو دے دی تو یہ سر موڑوانے کا طریقہ اور سر خود بھی کسی سے بھی کٹے بھی جا سکتے ہیں اور سر موڑا بھی جا سکتے لیکن سر موڑوانا افضل ہے نبی صلی اللہ تھی گویا آپ نے مزلوہ سے منا گئے اور منا جا کر آپ نے رمی کی پھر آپ نے جانور زبا کی پھر آپ نے اپنا سر مڑوانے کے بعد آپ نے توافع زیارہ اور افاظہ کیا اور پھر واپس آکے منا میں زخور کی نماز عطا کی گویا توافع زیارہ جلد دس جلد کرنا اور دس زل حج کو کرنا افضل ہے لیکن اگر کوئی نہ کر سکے عزر کی بنیاد پر تو اس کو اگلے دن زوال تک کیا جا سکتا ہے اور یہ سارے کام بل ترتیب کرنا تو مستحب اور افضل ہے یعنی ایک آرڈر میں جیسے میں نے آرڈر بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ نبی نے حجت الودا کے موقع پر منہ میں کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ آپ سے مسئلے پوچھتے جائیں ایک آدمی حاضر ہوا اس نے کہا کہ میں نے علمی میں قربانی حجامت سے پہلے کروالی آپ نے فرمایا آپ قربانی کرلو کوئی حرج نہیں دوسرا شخص آیا اس نے کہ میں کنکریا مارنے سے پہلے قربانی کرلی آپ صلی اللہ نے فرمایا اب کنکریا مار لو کوئی حرج نہیں قربانی رسول اللہ صلی اللہ تقدیم اور تاخیر کے معاملے میں جو بھی سوال کر رہے تھے آپ فرماتے جا رہے تھے اب کر لے یعنی جو بات اور دس ذل حج کے دنوں کی ترتیب اگر لائی می کی بجا سے چینج ہو جائے تو کوئی دم بھی واجب نہیں ہوتا بشرتے کہ ترتیب کی آگے پیچھے ہونے کے ساتھ ادم ادائی کی نہ ہو اگر کام ادا ہو گیا ہے تو دم واجب نہیں ہو گا اور دس ذل حج کے دن کو یوم حج ال اکبر کہا جاتا ہے ابو دعود میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ منہ میں جمرات کے درمیان کھڑے وے تھے اور آپ نے فرمایا اس حج میں جو آپ نے اشار کیا لوگو یہ کون سا دن ہے تو آپ نے سے اید ادا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ باقی مسلمانوں کے لئے تو ہے لیکن وہاں کے مسلمانوں کے لئے نہیں ہے حدیث یہاں سے پڑھ لیجیے حدیث نمبر 54 55 مزلفہ سے کب روانہ ہونا چاہیے حدیث نمبر 837 حضرت حضرت عزی اللہ سے روایت کہ انہوں پڑی پھر ٹھہرے رہے یہ وقوف مزلفہ ہے اور فرمانے لگے کہ مشرقین طلوع آفتاب کے بعد یہاں سے کوج کرتے تھے اور طلوع آفتاب کے انتظار میں کہتے تھے اے صویر آفتاب تجھ پر ظاہر ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت فرمائی پھر 838 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ قربانی کے اونٹ کو ہاں کراتا آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا بین بہت پرائکٹیکل ہے اس نے کہ یہ تو قربانی کا اونٹ ہے آپ نے فرما اس پر سوار ہو جا گویا قربانی کے اونٹ اور قربانی کے جانور سے ذاتی خدمت یا معاملہ کیا جا سکتا ہے باب نمبر 57 جو شخص قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے یہ بہت دفعہ ہم پڑھ چکی ہیں حدیث نمبر 839 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ انہوں ہوا یوں کہ ذرح لیفہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے گئے تھے اور نبی صلی اللہ علی نے ابتدا میں عمرے کے احرام کے ساتھ لبائک کہا تو لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ نہیں لائے وہ قابے کا تواف کرے صفہ مروہ کی صحیح کرے پھر اپنے مال کو تھروا کر حرام کھول دے اس کے بعد حج کا حرام باندے اور لبائک کہے جس میں قربانی دینے کی ستاحت نہ ہو وہ تین روزے ایام حج میں اور سات روزے اپنے گھر پہنچ کر رکھے کل دس روزے ہیں یہ قرآن میں بھی حکم ہے کیونکہ قربانی حاجی کے لئے فرض ہے اور اگر ایک حاجی قربانی نہیں کرتا تو اس کے لئے فدیہ کیا ہے کہ اس کو تین روزے رکھنے ہے حج کے دنوں میں اور سات اپنے گھر واپس آ کے دس روزے اس کو جس شخص نے ذل حلیفہ پہنچ کر اشار یعنی قربانی کی کوحان کو زخم لگایا اور تکلید ان کے گلے میں پٹا ڈالا پھر احرام باندھا حدیث نمبر 840 حضرت مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ خدیبیہ میں ایک ہزار نمبر 59 میں جس نے اپنے حاد سے قلادہ پہنایا حدیث نمبر 841 حضرت عائشہ رضی اللہ انہا سے روایت ہے کہ انہیں خبر پہنچی کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جو کعبہ میں قربانی کے جانور بھیجے تو اس پر تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو حج کرنے والے پر حرام ہیں یہاں تک کہ وہ قربانی زبا کر دی جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ جو ابن عباس کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے میں نے نبی صلی اللہ کے حدی کے قلادے خود اپنے ہاتھ سے بنائی دے کتنی سادگی اور عدزی بھی اور حد سے کام کرنے درست بھی ہے نبی صلی اللہ نے اگر ان کو بھی زبا کرنے تو ان کو بھی پہنایا جائے گا حدیث نمبر 842 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ نے چند بکریوں بطور قربانی روانہ کی اور انہی کی ایک دوسری روایت میں بکریوں کو قلادہ پہنایا اور اپنے گھر میں بغیر احرام کے رہے تھے باب نمبر 61 ان سے قلادہ تیار کرنا حدیث نمبر 843 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں قربانی کے بکریوں کے قلادے اس ان سے بنائے تھے جو میرے پاس موجود تھے لہذا یہ جانوروں کے حوالے سے مختلف چیزیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں لیکن رمی کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھ لیجی رمی کا طریقہ کیا ہے رمی ایک دس سلحج کو کی جاتی ہے جمرات عقبہ کی اور یہ تلوع افتاب کے بان اور زوان سے پہلے کی جاتی ہے مسلم میں حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ وآل کو قربانی کے دن یہ کونسا دن ہے دس زل حج یوم النہر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس حج کے بعد دوسرا حج کر سکو یا نہ کر سکو آپ کو آپ کی وفات کی خبر دے دی گئی تھی تو گویا جمرات عقبہ کو دس حج پر رمی کرنا تلو افتاب کے بعد اور زوال سے پہلے نبی صلی اللہ صلی اللہ کرنے سے پہلے آپ نے دس حج میں تلو پکار نہ چھوڑ دیا تھا تو رمی جمار تک تو تلو پکار جاتا ہے اس کے بعد تلو نہیں پکار جاتا جمرات عقبہ کو کنکریہ مارنے کا ابزل وقت تو چاشت کا وقت ہے لیکن زوال سے پہلے کسی وقت تک ماری جا سکتی ہیں آیام تشریق یارہ بارہ تیرہ اس میں بھی رمی کی جاتی ہے اور جمرات سارے جمرات کی رمی جو ہے وہ کی جاتی ہے اور اس میں وقت جو ہے وہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے یعنی یہ زوال آفتاب کے بعد کی جاتی ہے تو یہ رمی جو ہے وہ دس زلحج کے رمی سے فرق ہے اس کا وقت فرق ہے حسی جابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ وآس نے قربانی کے روز جمرات اقبا کو دن چڑھے کنکریاں ماری جبکہ اس کے بعد ایام تشریق میں دن ڈھلے رمی فرمائی دس زلحج کی رمی تلو افتاب سے لے زوال افتاب تک اور افصل کیا ہے چاشت کے وقت لیکن ایام تشریق کی رمی زوال افتاب سے لے غروب افتاب تک یعنی سورج کے ڈھلنے کے وقت کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایس نسائی میں حدیث ہے کہ مینہ میں لوگ نبی صلی اللہ سے سوال پوچھتے تھے کوئی حرج نہیں ایک آدمی نے پوچھا میں قربانی سے پہلے حجامت بن والی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اور دوسرے نے ارس کیا میں نے شام کے بعد جمرات دیکھا اگر کوئی معذور ہے کوئی بیمار ہے کوئی بوڑا ہے کوئی مریض ہے تو صورت تلو ہونے سے پہلے کنکری مار سکتا ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی جمرات کو ساتھ ساتھ کنکری ماری جاتی ہیں کنکری مار اپنے دائیں ہاتھ سے ماری جاتی ہیں کنکری مار تے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے اور یہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ جمرات عقبہ کی کنکری سے پہلے تلبیہ پکارنا بند کر دیا جاتا ہے اور جب کنکری ماری جاتی ہیں تو مکہ مکرمہ بائیں اور منا دائیں ہاتھ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نسائی میں حضرت فضل بن عباس کی روایت سے حدیث ہے کہ میں قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سوار تھا آپ جمرات عقبہ کو کنکری مارنے تک تلبیہ کہتے رہے آپ نے جمرات عقبہ کو سات الگ الگ کنکری ماری اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے گویا اس کے علاوہ اور کچھ پڑھنا سنن سے ثابت نہیں لیکن صرف اللہ اکبر پڑھا جائے گا اور ساتوں کی ساتوں کنکری ایک پہنچے تو بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب اور منا کو اپنی دائیں جانب رکھا اور جمرات کو سات کنکری ماری اور فرمایا اسی طرح رمی کرو تو گویا یہ طریقہ ہے جو آپ نے اس کی تاقید فرمائی رمی کرنے کے بعد جمرات پر رکے رہنا یہ سنت سے ثابت نہیں رمی کرنے کے بعد قبلہ روح ہو کر کچھ دعائیں کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں دعائیں رکے رہنا سنت سے ثابت نہیں دیر تک رمی کرنے کے لئے جمرات کے اوپر کھڑے رہنا سنت سے ثابت نہیں لیکن وہاں سے ذرا سا ہٹ کے پھر قبلے کی طرف مو کر اور اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ سنت سے ثابت ہے نسائی میں حضرت ابن شہاب کی روایت سے آتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ سلام نے جب جمرات کو کنکریہ ماری تو منہ میں قربانگا کے نزدیک تھے یعنی جمرات اولہ کو تو آپ نے ساتھ کنکریہ ماری ہر گئے پھر سات کنکریہ ماری اللہ اکبر کہا پھر بائیں طرف مڑے قبلہ روح ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا کی پھر جمرات اقبہ کے پاس آتے اسے سات کنکریہ مارتے اور دعا کے لیے وقوف نہیں فرماتے تھے بسی کے لیے سارے رمی کا مقصد اللہ کا ذکر رہے اور یہ ایک بادت ہی ہے اور رمی کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو دانہ پتھر کی کنکری چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے بہت بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے بس اوقات اگر بڑے بڑے سے پتھر لیے جائیں گے تو وہ تو زخمی کرنے کا ذریعہ بنیں گے مسلم میں آتا حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ کو رمی کرتے وے دیکھا اور کنکری مارتے تھے جنہیں دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکے یعنی چھوٹی کنکری تھی چھوٹی تھی سنو اور انہی پر سوار تھے میں نے آپ کے لئے کنکری اٹھائیں جنہیں دو انگلی کے درمیان رکھ پھینکا جا سکے جب میں نے وہ کنکری آپ کے ہاتھ میں رکھ تو آپ نے فرمایا ایسی کنکری ٹھیک ہیں اور یاد رکھو دین میں مبالغے سے بچوں اور یہ بھی انہوں کی طرف سے کی جا رہی ہے تو وہ کرنے والا پہلے اپنی کرے گا اور پھر ان کی کرے گا اور پہلی اپنی ساتھ الگ الگ پھینکنے کے بعد ان کی ساتھ الگ الگ پھینکے گا ابن ماجہ میں حضرت جابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ ایام تشریق کی رمی کے لیے مزدلفہ سے کنکری چھننا اس کے علاوہ بھی کیا جا سکتے ہیں رمی سے پہلے کنکریوں کو دھو لینا ساتھ کنکری اکٹھی مارنا رمی کہتے وقت اللہ اکبر کے ساتھ کچھ اور مسنون کلمات بھی شامل کرنا طاقت اور استعداد کے باوجود خود رمی نہ کرنا یہ سوستی ہے رمی کرتے وقت یہ ارادہ رکھنا کہ ہم شیطان کو کت پتھر مار رہے ہیں اکثر لوگ اس ارادے سے مار رہے ہوتے ایسا نہیں ہے رمی کے لیے پتھر جوتے یا کچھ اور چیزیں استعمال کرنا کہ شیطان کو مار پتھر کی جگہ جوتہ اونچے اونچے ذکر اذکار اور شور غل کرنا جمرات اولہ اور وسطہ کے درمیان رمی کے بعد دعا تر کرنا یعنی خاص ایک دو کے درمیان دعا نہیں پڑی جائے گی ایسا کوئی چیز سننے سے ثابت نہیں ہے اللہ سبحان to وحب سبحان اللہ بابی حمد ک نشات اللہ 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 انت نستخ برکاب نتوب علیك سبحان ربی رب عزت ام م م والسلام للہ رب العالمين آمین سوما آمین